السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز استقاسہ پڑھنے کا مکمل طریقہ دوستو یہ نماز آپ کو فضر کی نماز کے پہلے پڑھنی ہے کس طرح سے پڑھنی ہے پورا طریقہ اچھے سے سمجھ لیجیے اس کی پر مت کرنا دوستو سنت علی ابن ابی طالیب سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی اہم کام کے لیے روانہ ہوتے تو دو رکات نماز پڑھ کر اس اہم کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مجھے اور آپ کو طریقہ بتاتے تھے کہ دیکھو تم کو بھی کبھی اہم کام پر جانا پڑے تو یاد رکھنا یہ نماز پڑھ لینا جب کوئی بڑی حاضر درپیش ہو تو انسان کو چاہیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے ایک تیاری کرے پاک صاف برتن میں پاک اور پاکیزہ پانی لے کر اس کو ڈک کر رکھ دے اور بستر پر چلا جائے آرام کرے صبح فضر ہونے سے پہلے اٹھے اور اس برتن سے تین گھوٹ پانی پیئے اور باقی پانی سے وضو کرے یہ واحد مستحب نماز ہے جس کے لیے ازان اور اقامت کی روایت بیان کی گئی ہے ازان کیجئے اور اقامت کہیے اس کے بعد یہ دورقات نماز پڑھئے نیت اس کی اس طرح زکرنی ہے نیت کی میں نے دورقات نماز استغاثہ کی واجت اللہ تعالیٰ کے رخ میں رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانت و گھٹا گربان لے اس کے بعد میں سنا پڑھے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد میں اِنَّا اَنزَلْنَاہَا آپ کو ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں پچیس مرتبہ پچیس مرتبہ پڑھے اللہ اکبر کے ساتھ رقو میں جائیں رقو میں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ کہیں اور اس کے بعد میں پچیس مرتبہ پھر سے پڑھے سمی اللہ علی من حمید ربنا لقل حمد کے ساتھ رقو سے سیدھے خڑے ہو جائیں اور قیام کی حالت میں پچیس مرتبہ یا غیاصل مستاغیسن پھر سے پڑھیں اللہ اکبر کے ساتھ میں سجدے میں جائیں سجدے میں سبحان ربی العالی تین مرتبہ کہیں اور اس کے بعد میں پچیس مرتبہ یا غیاصل مستاغیسن پڑھے اللہ اکبر کے ساتھ پہلے سجدے سے اٹھے اور پچیس مرتبہ یا غیاصل مستاغیسن پھر سے پڑھے اللہ اکبر کے ساتھ تو دوسرے سجدے میں جائیں اور دوسرے سجدے میں سبحان عربی العالی تین مرتبہ کہیں اور پچیس مرتبہ یا غیاصل مستاغی سن فر سے پڑے دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ کر پچیس مرتبہ یا غیاصل مستاغی سن فر سے پڑے اور دوسری رقعات کے لئے کھڑے ہو جائیں دوسری رقعات میں سنہ نہیں پڑے سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑے اور اس کے بعد میں قلح اللہ شریف آپ کو ایک مرتبہ پڑھنی ہے یعنی کہ سور اخلاص ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد میں پچیس مرتبہ یا غیاسل مستاغی سن فرسے پڑھیں اور پہلی رکعت کی طرح رکوع اور سزدے مکمل کریں دوستو ان دونوں رکعتوں میں آپ کو یا غیاسل مستاغی سن کل تین سو مرتبہ پڑھنی ہے رکوع اور سزدے مکمل ہو جائے تو قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں عام نماز کی طرح اتیاد پڑھیں دردی ابراہیم ہی پڑھیں اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام فیر کر اپنی نماز مکمل کر لیں نماز مکمل کرنے کے بعد تیس مرتبہ یہ پڑھیں مین العبد علی زلیل علیہ مولہ علی زلیل یہ آپ کو تیس مرتبہ کہنا ہے اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خاص خواہش کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری ہوگی آپ کی دعا قبول ہوگی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمانوں کی تمام حضرت کو پوری کریں آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کب قبول ہو جائے